آپ کی زیادہ تر پہچان یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی وہ چھاتر نیتا جس نے یوگی عادتنات کو کالا جھنڈا دکھایا کیا صرف یہی پہچان ہے پوجہ کی؟ نہیں پوجہ کی پہچان اس سے اتر بھی ہے جب میں نے یوگی عادتنات کو نہیں بھی جھنڈا دکھایا تھا اس سے پہلے میں بہت ہی شوشلی آکٹف تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے کام کرتی تھی جتنے بھی شوشلی لوگ ہیں بات یہ ہے کہ میں نے وہ ایک پہلا ایسا مومنٹ تھا جب میں نے مخر ہو کر کے سوبے کے مکھی منتری کو چنوٹی دی اور اس مہیم کا اثر یہ ہوا کہ یوگی عادتنات جی نے بہرہمی سے مارا پیٹا اور ہم لوگوں کو جیل بھیجیاں مہینے بر کے لئے مجھے دکھ ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے یہاں پر ہماری جتنی بہنیں بیٹھی ہوں گی سب لوگوں کے گھروں میں کس طرح سے پولیس میں آتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کھلی شادو جی کا ایک بڑاپن ہے کہ انہوں نے ایک گری پریوار کی بیٹی پہ بھروسہ کیا اس دھنبل اور بہوبل کی پولیٹکس میں پورا سمیاجوادی پارٹی کا پریوار اور پوری اکتر ویدان سبھا کی جنسہ مجھے آپارس نے پیار اور سمرتنی میں ایک ایسی بھارت کا سپنا دیکھتی ہوں جہاں پر بیٹیوں کی چھمتاؤں پر ہمیشہ پرشن چنن نہ نہ کھڑا ہوں میں کیونکہ خود راجنیت میں ہوں مجھے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مہیلہ راجنیت نہیں کر سکتی یا مہیلہوں کا جو مانسک اس طرح ہوتا ہے وہ راجنیت نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے اس بھرم کو میں توڑ رہی ہوں یہاں ایک کم عمر کی لڑکی ہے جس کو ابھی تک ایک سٹوڈنٹ ایکٹویسٹ کے طور پر دیکھا گیا جب آپ لوگوں سے ملتی ہیں تو آپ کو ایک ریاکشنز کیسے ملتی ہیں ایکچولی جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو لوگ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں اور ایسا کوئی گھر نہیں ہے یہاں پر جہاں پر لوگ مجھے بہت پیار اور سنے نہ دیتے ہیں میں جس دروازی بھی جاتی ہوں لوگ مجھے اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفر خانم شیروانی یوں تو دوائر پر آپ چناوی کیمپینز نہیں دیکھتے اور شاید حیران بھی ہوں گے کہ میرے ساتھ یہاں پر ایک نیتہ کھڑی ہوئی ہے یا نیتری کھڑی ہوئی ہے ان کا چناوی کیمپینز کور کر رہے ہیں یہ لکھناو نورتھ سیٹ سے پوجہ شکلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پوجہ شکلہ کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں جب یہ بہت کم جانی پہچانی ایک سٹوڈنٹ ایکٹیوز تھیں دوہزار اٹھارہ میں میں نے ان کا انٹریو کیا میں حیران ہوئی کہ ایک ملین سے زیادہ لوگ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی کو دیکھا کیونکہ اس کے اندر شاید وہ ایک طرح کی وہ فائر تھی وہ جوالہ تھی جو دکھ رہی تھی لوگوں کو وہ امید دکھ رہی تھی اور اس کے تین سال بعد تین سال سے کچھ زیادہ مان لیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پوجہ شکلہ کو سماجبادی پارٹی کر ٹکٹ بھی مل گیا پوجہ ابھی پورے اپنے ایریا میں جا کر ڈور ٹو ڈور بھی کیمپین کر رہی ہیں اس طرح کی سبھائیں بھی کر رہی ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے نہ صرف کی نیتاؤں کو بلکہ نیتا بننے کی جو پرکریہ ہے کیسے بنتا ہے نیتا بھارت کی راجنیتی میں اور خاص کر دو ہزار بائیس کی راجنیتی میں کیا کسی چھوٹے پریوار سے آنے والی لڑکی وہ لڑکی جس کے پتا یا دادا یا اس کی ماتا یا اس کی دادی اگر وہ نیتا نہیں ہے تو کیا وہ نیتا بن سکتا ہے اور وہ جو گوڈ اول ڈیز سٹیوڈنٹ پولٹکس کے ہوتے تھے کہ ابھی بھی وہ خانوں میں موجود ہیں پوجہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ وہ دو ہزار اٹھارہ کی پوجہ اور اس پوجہ میں کیا فرق ہے پہلے اور اب میں اتنا انتر ہے کہ پہلے میں نے صرف یواؤں اور چھاتروں پہ کام کیا اور محلاؤں پہ کام کیا لیکن آج کی سمیں میں میں پچھلے دو تین سال سے لگاتار چھتریوں مددوں پہ کام کر رہی ہوں مجھے پہلے بوتھ لیول کی پولٹکس کی اتنی نولیج نہیں تھی لیکن ان تین سالوں میں میں بہت پریپک ہوئی ہوں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چناؤں جیتنا اور سنگٹھن میں کام کرنا تو انہوں بہت ڈیفرنس چیزیں ہیں اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جاری ہوں ہر طرح کی لوگ مل رہے ہیں ہر کمیونیٹی کے لوگ مل رہے ہیں اور ایک اچھا انٹر ایکشن ہے لوگوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ چینج ہوا ہے جب میں نے یوگی آدھے تنات کو نئی بھی جھنڈا دکھایا تھا اس سے پہلے میں بہت ہی شوشلی آکٹیف تھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے کام کرتی تھی جتنے بھی شوشلی لوگ ہیں چاہے آپ روپ ریکھا ورما مام ہو تمام لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا ایک کارڈینیشن رہتا تھا میں نے کام کیا ہے اور بات یہ ہے کہ میں نے وہ ایک پہلا ایسا مومنٹ تھا جب میں نے مخر ہو کر کے سوبے کے مخیمنتری کو چنوٹی دی اور وہی ایک میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا لوگوں کے لیے جب میں لوگوں کی نظر میں آئی کیونکہ آپ کام تو نیرندر کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی کوئی ایک ایسا کلک ہوتا ہے جو آپ کو ایک موقع دلاتا ہے آپ کا ایک سپوجر ایکسپینڈ کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہی ایک موقع تھا لیکن میں نے یہ کچھ ایسا سوچ کے نہیں کیا مجھے لگا کہ نئی برشتہ چار کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے اور کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ پریورتن یوہی لاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے وہی سوچ کر کے ایک پریورتن کی محیم چھیڑی اور اس محیم کا اثر یہ ہوا کہ یوگی آدھتنات جی نے بہرہمی سے مارا پیٹا اور ہم لوگوں کو جیل بھیزیاں مہینے بر کے لیے بتائیں کہ ہمارے درشکوں کو جن کو جنہوں جنہوں نہیں معلوم ہیں میں آپ کے زخم نہیں کریدنا چاہتی لیکن پھر بھی مجھے بتائیے کیا گزری آپ کے اوپر جیل میں کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ کس دن تک پہنچ پائیں گی دیکھیں آپ جب راجنیتی آپ کا پریوار نہیں ہوتا ہے تو آپ راجنیت میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی پیس کرنی پڑتی ہیں جو شاید پہلی بات تو یہ لوگ آپ پر عوشواس کرتے ہیں انہیں نہیں لگتا کہ آپ جس فیلڈ میں آپ نے جس چیز کو چنا ہے چونکہ راجنیت اتنی بڑی فیلڈ ہے اور کہا جاتا ہے یوتر پردیش کی پولیٹکس میں دھنبر اور بہوبل کی پولیٹکس ہے تو وہاں پر ایک عامگری پریوار کی لڑکی کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ ایک بڑی چنو ہوتی ہے دوسری بڑی چنو ہوتی ہے کہ آپ کے پریوار کو جب لوگ پریشان کریں تو میرے ساتھ یہ دونوں چیزوں میں مجھے اپنے لئے اتنا نہیں لگتا تھا لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر فیملی کو کوئی پریشانی ہوتی تو دکت آتی ہے لیکن میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کی اور میں اکھلے شادو جی کا بہت دھنیواہ دیتی ہوں کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اکھلے شادو جی اور ڈیمپلے آدو جی کی وجہ سے ہوں انہوں نے میرے ہر سٹرگل میں مجھے ایک بڑے بھائی کی طرح ویواغ کی طرح سپورٹ کیا اور مجھے موقع بھی دیا اور انہوں نے مجھے موقع بھی دیا کیونکہ راجنیت میں موقع نہیں ملتے ہیں اوثر کی بات ہے اکھلے شادو جی کا ایک بڑاپن ہے کہ انہوں نے ایک گریب پریوار کی بیٹی پہ بھروسہ کیا اس دھنبل اور باہوبل کی پولیٹکس میں پورا سمیازوادی پارٹی کا پریوار اور پوری اتر ویدان سبا کی جنتہ مجھے آپارس نے پیار اور سمرتندے جس عمر میں لوگ کارے کرتا بھی نہیں ہوتے ہیں اس عمر میں آپ نیتا بن رہی ہیں بڑی خوشی کی بات ہے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں پوجا کی آپ کا آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے جیسے آپ پولیٹکس میں انٹر ہو رہی ہیں آپ جیت جائیں گی تو ودایق بنیں گی لیکن آپ کس طرح بھارت کا سپنا دیکھتی ہیں میں ایک ایسے بھارت کا سپنا دیکھتی ہوں جہاں پر جاتی اور دھرم دیکھ کر کے لوگوں کے اوپر مقدمے نہ درج ہوں میں ایک ایسے بھارت کا سپنا دیکھتی ہوں جس میں ہماری مہلاؤں سے یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ آپ آدھی رات کو نکل کر کے جا رہی ہیں تھی اسی لئے آپ کے ساتھ بلاتکار ہوا میں ایک ایسے بھارت کا سپنا دیکھتی ہوں جہاں پر بیٹیوں کی چھمتاؤں پر ہمیشہ پرشن چنن نہ نہ کھڑا ہو میں کیونکہ خود راجنیت میں ہوں مجھے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگیں سوچتے ہیں کہ مہلاؤں راجنیت نہیں کر سکتی یا مہلاؤں کا جو مانسک استر ہوتا ہے وہ راجنیتک نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس بھرم کو میں توڑ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بھارت جو کلپنا ہمارے بھگت سنگھ نے کی جو ڈاکٹر لوہیا نے کی جو ڈاکٹر امیٹکر نے کی اس کلپنا پر ہمارا بھارت بنے کیونکہ لوہیا جی نے بھی یہی کہا تھا کہ دراؤپتی کی طرح لڑنا آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو پریویش ہے لکیمپور کی گھٹنا آپ کو یاد ہوگی کہ ایک مہلہ نامانگن کرنے جاتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے گھنڈے اس کی ساڑی تک کھیش لیتے ہیں تو آپ سوچیں اس دھنبل اور بہوبل کی پولیٹکس میں یہ بیٹی کیسے لڑ رہی ہوگی لیکن آپ لوگوں کا سپورٹ ہے پورا سمرتن ہے جنتہ کا پیار ہے آشروات ہے اس لئے میں لڑ رہی ہوں میں اپنے ساہت سے لڑ رہی ہوں آر راشتی دکجی کے وشواس سے لڑ رہی ہوں اور تمام مددوں پر جو مجھے جنتہ کا سمرتن ملا اس کی وجہ سے میں آج یہاں پر کھڑی ہوں نہ جانے کتنے لوگوں کی دعاوں کتنے لوگوں کا آشروات رہا ہوگا جو مجھے یہاں تک موقع ملا پوچھا یوزولی کہا جاتا ہے جو ستھانیہ پولیٹکس ہے وہ ہے نالوں کی پولیٹکس سڑک کی پولیٹکس بجلی سڑک پانی کی پولیٹکس لیکن کیا یہ وچھار دھارہ کی پولیٹکس بھی ہے کیا ودھائک کے اس طر پر ہم یہ بھی آپ سے امید کریں کہ آپ وچھار دھارہ کا جو ایک بڑا سنکٹ بھارت میں نظر آ رہا ہے کیا اتر پردیش کے چناؤں میں پوجہ شکلہ کسی وچھار کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وچھار دھارہ کی لڑائی تو سب سے بڑی لڑائی آج اگر دیش کے اندر کوئی لڑائی چل رہی تو وچھار دھارہ کی لڑائی چل رہی اتر پردیش میں دو لڑائی ہیں چل رہی ہیں ایک نفرت کی وچھار دھارہ ایک سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سماج وادی وچھار دھارہ بینا وچھار دھارہ کے تو لوگ تہہی نہیں کر سکتے ہیں ہم لکھنوں میں پولیٹکس کر رہے ہیں اور لکھنوں کے لوگوں کے بھی جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر لوگ جو چھتری مودے ہوتے وہ تو اہم ہوتے ہی ہیں لیکن ساتھی ساتھ ان کو اس بات کی بھی چنتہ ہوتی ہے کہ سرکار کس کے بننے جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو راجنیت ہے یہ وچھار دھارہ کی پولیٹکس ہے کیونکہ وچھار دھارہ کے بینا آپ بھرمیت اور افسروادی نیتہ بنیں گے یادی آپ وچھار دھارہ پر نئی چلنے والے لوگ ہیں تو آپ بہت لمبی راجنیت نہیں کر سکتے ہیں لمبی راجنیت کرنے کے لیے آپ کو ویچارک روپ سے سدرن ہونا پڑے گا آپ کو ویچارک روپ سے تہہ کرنا ہوگا کہ کس اور آپ کھڑے ہیں کیونکہ آپ جب ویدان سبا کا پرتنیت کرتے ہیں تو آپ ہر سمجھ ہر سمودائی کا پرتنیت کرتے ہیں اور اس دور میں آپ کو یہ نرنے لینا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو مجھے لگتا ہے وچھار دھارہ کے روپ سے ویچارک روپ سے جو سدرن نہیں ہے وہ لمبی راجنیت نہیں کر سکتے ہیں آپ نے بھارت نام کا جو سپنا ہے اس کی جب بات کی جب سی این آر سی پروٹیسٹ میں آپ نے لیڈ کیا یہاں پر اور ایک طرح سے کھمبہ پکڑ کے آپ بیٹھی رہیں کہ یہ اس طرح کا بھارت مجھے نہیں چاہیے تو یہ آپ کے دماغ میں تھا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو بھارت ویرودی ہے میں ہمیشہ مانتی ہوں کہ جہاں پر بھی انیائے ہوتا ہے وہاں پر کھل کر کے بولنا چاہیے اور لڑنا چاہیے مدہ کچھ بھی ہو اگر انیائے ہو رہا ہے چاہے وہ ایک عام کارکرتا کے ساتھ ایک گریب آدمی کے ساتھ ہو رہا ہو چاہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہو رہا ہو اگر اس کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو ہم سب کو لڑنا چاہیے اور ہم سب مل کر کے لڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو موقع مجھے ملا ہے یہ سی لئے ملا ہے کیونکہ میں نے انیائے کے خلاف لڑائی لڑی ہے آج اگر لوگ پوجہ شکلہ کو جانتے ہیں تو اس لئے نہیں جانتے کہ اس نے کوئی چاٹو کاریتہ کر کے پت پایا ہے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی پوجہ شکلہ ہے جو سنگھرش کرتی تھی جس نے یوگی آدھتنات کو چناؤتی دی جس دور میں بھارت کے اندر اتر پردیش کے اندر چل رہا تھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ جگہ جگہ کہتے ہیں پھر رہتے ہیں کہ اتر پردیش میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے ہم نے انہیں چناؤتی دی ہم اتر پردیش میں بھی رہیں گے لیکن یوگی یوگی نہیں کہیں گے آخری بات پوجہ یہ بتائیے کہ سماجباتی پارٹی ہی کیوں کانگرس پارٹی بھی ہو سکتی تھی کیونکہ پریانکا گاندھی کہہ رہی ہیں کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں چالیس فیصد انہوں نے سیٹیں ریزرف کر دی ہیں تو کانگرس پارٹی کیوں نہیں افسوس کی بات ہے کہ جتنی بھارتی جنتہ پارٹی میرے خلاف یہاں گل بندی کر رہی اس سے کئی گناہ زیادہ کانگرس کر رہی ہے کانگرس افسادہ بھرم پھیلانے کا کام کر رہی ہے اور میں ہمیشہ آدھری راشتی دکھ جی کہتے ہیں جو کانگرس ہے وی بی جی پی یہ دونوں سیم ہیں اور میں نے بھی یہاں وہی چیزیں فیز کی مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں دی لیکن کانگرس کا بھی یہی روئیہ ہے یہاں پر لیکن اس کے باوجود میں آپ سے اتنی بات کہوں گے کہ سماجباتی پارٹی اس لیے کیونکہ ماننی ہے نیتا جی ایک بڑے کسان ایک چھوٹے کسان پریوار سے آتے ہیں اور سنگرش کے دم پر ویدھائیگ بنتے ہیں اور سنگرش کے دم پر سوبے کی مکھی منتری بنتے ہیں اور ایک بڑے راجنیتا کے بطور بھورے بھارت کی راجنیت میں خود کو اسطاپت کرتے ہیں اور ایک سماجباتی پارٹی میں آپ دیکھ لیجی جتنے بھی نیتا ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب گریب پریوار سے آتے ہیں تو گریب پریوار سے آنے والے لوگوں کو صدن میں پرتینیت دلانے کا کام سماجباتی پارٹی کرتی ہے اور یہی ایسی پارٹی ہے جہاں کبھی جاتی اور دھرم دیکھ کر فیصلین نہیں لیتی جہاں پر دو کروڑ روپے دیکھ کر ٹکٹ نہیں بھگتا مجھے گرب ہے کہ میں سماجباتی پارٹی کی کاری کرتا ہوں اور سماجباتی پارٹی نے مجھے موقع دیا تو پوجہ یہ بتائیے کہ کب سے آپ کیمپیننگ کر رہی ہیں کتنے دن ہو گئے ابھی تو میں پچھلے کم سے کم دو سال سے یہاں پر کام کر رہی تھی اور میں نے گراس ٹھوٹ لیوری کیونکہ اس سے پہلے میری یوتھ اور میں نے یوہوں کی اور مہلاؤں کی اور چھاتروں کی پولٹکس کی ہے کبھی چھیتر کا اتنا مطلب پولٹیکل ایف او نہیں رائیفلنس میں نے پہلی بار یہاں پر پریاس کیا دو سال پہلے اور میں نے گراس ٹھوٹ لیوری پر لوگوں کی جو عام سمجھ سے آئے ہیں روزمرہ کی نالی سڑک سیور بندے والا پورے ان تمام ادھو پہ سنگرش کیا اور مجھے موقع ملا سماجبادی پارٹی سے تو مجھے لگ بگ دو سال ہو گیا ہے چھتریے کام کرتے ہوئے ویسے تو میں اس ایریا میں دس سال سے ہوں کیونکہ میری لکھنو انیورسٹی بھی یہی پر ہے اور ایک لمبا ٹائم میں نے انیورسٹی میں دیا ہے اور کیونکہ انیورسٹی کا جو ایفیکٹڈ ایریا ہے وہ ہے نیرانگر، علی گنج کپور تھلا، ویقاس نگر ایریا سے زیادہ بچے آتے ہیں انیورسٹی کے اندر فیجولہ گنج تو ہم لوگوں کا ایک انیکٹیویٹی تو ہمیشہ رہا ہے لیکن ایدھر کے ایریا میں جو ہمارا ندی کیس پاریوالا ایریا ہے یہاں پہ میں نے دو تین سال سے لگاتار کام کیا ہے اور میری رشتہ داریاں بھی بہت ہیں تو میرا آنہ جانہ ہمیشہ بنا رہا ہے تو پوچھے جب آپ کو ٹکٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا تب سے لے کر اب تک آپ کتنی ریلیاں کر چکی ہیں جیسے مجھے ہی بتائیے آپ اندازہ لگانے کے لیے کیونکہ جیسے ہم انکنونیشنل جو پولیٹیشنز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو آپ دن میں اب آپ کی کونسی ریلیاں جس کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ ہماری ساتھویں ساتھویں کارکرم ہے اور ہم لوگ نیرانتر ہر وارڈ میں دو سے تین کارکرم کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا شیڈیول بہت آف ہے مجھے میرا ٹکٹ ہوا ایک تاریخ کو اور ٹائم بہت کم تھا نومینیشن تک تین چار تاریخ نکل گئی تو اب ہمیں اس کو پورا کور کرنا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر ریچ کرنی ہے پہنچانی ہے اپنی تو میں سب سے سات بجے چلنا شروع کرتی ہوں اور سات بجے سے لے کر کے ساڑھے چھے بجے تک سب لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں سات بجے سے لے کر کے ہم لوگ تین بجے تک پیدل چلتے ہیں ہر وارڈ کو کور کرتے ہیں اور گاڑی کا یوز کم کرتے ہیں لوگوں سے ملنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور ملنے کے ساتھ ساتھ پھر تین بجے کے بعد ہماری جنسبھائیں شروع ہو جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹریکشن جو ہمارا ہوتا ہے وہ جنسبھاؤں میں ہو جاتا ہے لوگ ایک جگہ اکھٹا ہوتے ہیں تو جن ایریاز میں ہم نے پدیاتر کی ہوتی ہے اس میں ہم ایک دن بعد جنسبھا لگاتے ہیں ہمارا سے لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ایک دن میں کم سے کم دس بارہ کاریکرم ہم کر لیتے ہیں تو پوجہ ہم اپنے اس کاریکرم کے ذریعے درشکوں کو جو پروسیسز ہوتے ہیں پولٹیکل جو پرکریائیں ہوتی ہیں جس سے ایک نیتہ بنتا ہے وہ ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ زیادہ تر سفید بالوں والے لوگ ان کو نیتہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہاں ایک کم عمر کی لڑکی ہے جس کو ابھی تک ایک سٹوڈنٹ ایکٹویسٹ کے طور پر دیکھا گیا جب آپ لوگوں سے ملتی ہیں تو آپ کو ایک ریاکشنز کیسی ملتی ہیں ایکچولی جب میں لوگوں سے ملتی ہوں تو لوگ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں اور ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر لوگ مجھے بہت پیار اور سنینہ دیتے ہیں میں جس دروازی بھی جاتی ہوں لوگ مجھے اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے بڑے بڑے پوسٹرز میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے نیتہ نہیں بیٹی چنیے لیکن پہلی بار ہماری ویدان سبا کے لوگوں کو ایک بیٹی ہی مل گئی ہے اور لگاتار یہ بیٹی ان کے سنگرشوں میں رہی ہے ان کے ساتھ ان کے سکھ دکھ میں رہی ہے بہت اچھا ریسپونس ملتا ہے اور ایک نئی ارجا کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہمارے اگینسٹ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ سب بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے پروپٹی کے مالک ہیں کئی ہسپٹلز ہیں کئی پیٹرول پمپ ہیں مطلب ان کا ایک بڑا سمراج ہے تو ان کے لیے ویدھائک بننا اپنی سمراجی کو سرکشت کرنا ہے لیکن میرے لیے ملے بننا ایک جن سیوہ کا مادہم ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے پالیسی میکنگ جگہ پر اگر موقع ملتا ہے تھوڑی کچھی تھوڑی پکی بھاشا تھی لیکن اب ایک پالیٹیشن کی اچھی زبان لگ رہی ہے اب مجھے آپ بھی بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کو بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کیا یہ بیٹی لیڈ کر سکتی ہے اس میں انہیں کوئی شک تو نہیں ہوتا کہ یہ ہماری سمسیان سلجھا پائے گی ہمیں ویدھان سب ہمیں ہماری نمائندگی ہمارا پرتی ندھت کر پائے گی دیکھیں مجھے لگتا ہے مہیلاؤں کو ہر قدم پر خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے اس دیش کے اندر ہم کہتے تو ہیں کہ مہیلہ اور پوروش برابر ہیں لیکن جب ہی بھی مہیلاؤں کی بات آتی تو ان کو اپنی چھمتاؤں کو بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے اور ہر موقع پر ثابت کرنا پڑتا ہے اس کو ہم درباہ کے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مہیلہ کو اگر ہم ویدان سبہ اور خاص طور پر جس کی کوئی پولٹیکل ویراثت نہ ہو میرے پتا جی ویدھائک نہیں ہے نہ منتری ہیں نہ بڑے کاروباری ہیں میں بہت ایک عام سادارن پریوار سے آتی ہوں اور اکھلی شادو جی نے میری چھمتاؤں پر بھروسہ کیا مجھے موقع دیا اور مجھے لگتا ہے کہ ویدان سبہ کی لوگ بھی مجھے موقع دیں گے کیونکہ میں وہی بیٹی ہوں جو مہینو جیل میں رہ کر کیا ہی سنگرش کیا میرے اپوننٹ جتنے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنہ آندولن کی نیتہ ہوں گے یا کوئی آندولن سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے لوگ ویدھائک کے بیٹے ہیں اس وجہ سے وہ ویدھائک بنے لیکن پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری لڑائی صاف طور پر ہو سکی ہے کہ گریب کی بات کرنے والے لوگ گریب کی پولٹیکس کرنے والے لوگ گریبوں کے سکھ اور دکھ میں رہنے والے لوگ گریب کا پرتی نظر کریں گے بڑے لوگ جو جن کو کبھی یہ نہیں پتا کہ اس ویدھائک کے اندر جس بندے پہ ہم چل رہے ہیں میں آپ کو دیکھوں یہاں پر اتنا پانی بھر جاتا ہے یہاں پر جل بھراو کی سمسیاں بہت بڑی سمسیاں ہے انہیں نہیں پتا کہ گندے نالے کتنے بدبو کرتے ہیں لوگ اس میں کیسے گھڑ گھڑ کے جی رہے ہیں ٹوٹی وہی نالیاں خراب سڑکیں کس طرح سے سکشاں کی بات کر رہی ہیں لکنوں کو کہنے کے لئے سمارٹ چٹی کہا جاتا ہے لیکن حالت اتنی خستہ ہے کہ یہاں پر جل بھراو کی بہت سمسیاں ہے جو ہمارا اتر وزان سوا کا چھت روز میں فیجولہ گنگ ایک ایسا ایریا ہے جس کی بہت گھنی آواد دی ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ مہاماری کا پرکوپ رہتا ہے ڈنگو مالیریا سے لوگ بہت زیادہ بچے مرتے بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کو میں بتاؤں کیونکہ ہمارے ہاں جل بھراو کی بہت بڑی سمسیاں ہے لوگوں کے گھروں میں پانی کچھ جاتا بھی بارش ہوئی تھی تو لوگ اپنے گھر سے نہیں نکل پا رہے تھے نہ ہو چل رہی تھی تو ایک بہت بڑی سمسیاں ہے ہمارے ہاں چھتری مدے بہت زیادہ ہیں ہم لکنوں میں رہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک پیپے والا پل ہے مطلب وہ اتنا خراب پل ہے کہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی گھٹنا گھٹیت ہو سکتی یہاں کوئی سواس سیوائیں نہیں ہیں اور سکشہ کا بھی بہت برا حال ہے تو پہلی بار اگر اس بیٹی کو موقع ملا تو یقیناً میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی ارجہ ہے پریورتن کی چاہ ہے میں اپنا سمراج بچانے کے لیے نہیں آئی ہوں میں جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں